بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں علیہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل علیہ خان ہومسکلز گرمیاں آنے والی ہیں اور دھنیا پودینہ کافی مہنگا ہو جاتا ہے آج اتفاق سے دروازے کے اوپر دھنیا پودینہ والا آیا اس کے بعد سویا بھی تھا کڑی پتہ بھی تھا لیکن میں نے سویا بھی لیا تھوڑا تو تھوڑا سا لیا لیکن میں نے دھنیا پودینہ لیا زیادہ کیونکہ پھر یہ ہر کھانے میں ہی ڈالا جاتا ہے میں نے سوچا کہ میں اس کی ویڈیو بناوں گی اسے کس طرح سے سیف کر سکتے ہیں اور یہ میں نے کافی دن ہو گئے ہیں لیا تھا مجھے ویڈیو بنانے کا ٹائم نہیں مل رہا تھا ویڈیو کلپس تو بنا لیا تھے کیونکہ ہو سکتا ہے کل سے رمضان بھی شروع ہو جائیں اور رمضان میں تو دھنیا پودینہ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہر کھانے میں دھنیا ضرور ڈالا جاتا ہے اور پودینہ پکوڑوں میں اور دوسرے چیزوں میں چٹنیوں وغیرہ میں بہت زیادہ ڈالا جاتا ہے تو میں آج آپ کو دو طریقوں سے دھنیا اور پودینہ سیف کرنا بتاؤں گی دھنیا اور پودینہ کو جب بھی کافی عرصے کے لیے رکھنا ہو تو اس بات کا خیال رکھیں اس میں مویسٹر نہ ہو یعنی جس طرح سے ہم نے سبزی والے سے لیا ہے اسے اسی طرح رہنے دیں اسے واش نہ کریں اگر اس میں پانی لگے گا تو اسے درائی کرنا مشکل ہو جائے گا کہیں پر بھی اسے کسی چھلنی وغیرہ میں رکھ دیں تاکہ جو بھی اس میں پانی لگا ہے جو بھی مویسٹر ہے وہ خوش گھو جائے تو کچھ گھنٹے کے لیے اسے اسی طرح سے میں نے چھوڑ دیا تھا اور پھر اس کے بعد میں نے جو پودینہ ہے اس کے پتے الگ الگ کر دیا کیونکہ اس کے ڈنڈیوں کو تو ہم کھانے میں نہیں ڈالتے ہیں سوئے کو تو میں نے ایسے ہی رکھ دیا تھا کیونکہ یہ پھر ابھی کچھ پکانا ہوگا تو ہم اس میں ڈال لوں گی پودینے کی تمام پتیوں کو میں نے نکال دیا اور پتیاں نکالنے کے بعد انہیں میں نے چھلنی کے اندر رکھ دیا کافی سارا پودینہ تھا دو چھلنیوں میں آیا کافی بڑی بڑی چھلنیاں ہیں یہ یہ بھی کافی فول ہو گئی تھی پودینے سے انہیں میں نے ایسے ہی سارا دن کے لیے رکھ دیا تاکہ اس میں جو بھی مویسٹر ہے وہ اور ڈرائے ہو جائے دھنیاں کو میں نے کس طرح سے رکھا تھا دھنیاں کی جو ڈنڈیاں ہوتی ہیں تھوڑا سی میں سارا دنڈیاں نہیں کارتی ہوں کیونکہ دنڈیاں بھی میں کھانے میں ڈالتی ہوں ان کے اندر کافی تیزی ہوتی ہے اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے اور پوری گڑی کو میں نے بارک بارک کر کے کارٹ لیا اس میں سے جو خراب پتے ہوتی ہیں دنڈیاں ہوتی ہیں پہلے اس سے نکال دیں گے دھنیاں پودین میں سے تب پھر میں نے اسے بارک بارک کارٹ کے انہیں بھی میں نے چھلنی میں رکھ دیا دھنیاں کو بارک بارک کارٹا اور پودینے کی تمام پتیاں نکالیں انہیں چھلنی میں رکھا اور سارا دن میں نے اسے روم ٹمپریچر پہ ہی رکھ دیا تاکہ جو بھی مویسچر ہے وہ ڈرائے ہو جائے اور رات کو میں نے یہ کیا کہ اسے فریج میں رکھ دیا کیونکہ جب ہم ٹھنڈک کے اندر نہیں ہوگا تھوڑی سی ان پتوں کی فریشنس کم ہو جاتی ہے لیکن جب ہم فریج میں رکھ دیتے ہیں تو وہ ایک دم فریش فریش سے ہو جاتے ہیں میں نے انہیں جب فریج میں سے نکالا دوسرے دن صبح تو پتے ایک دم ہرے بھرے سے ہو گئے تھے بہت اچھے فریش فریش لگ رہے تھے اب سب سے پہلے میں آپ کو دھنیاں کے بارے بتاؤں گی کہ دھنیاں کو ہم کس طرح سے سیف کر سکتے ہیں دو طریقوں سے دھنیاں سیف کرنا بتاؤں گی ہم نے جو دھنیاں کو کاٹا تھا اور پھر اسے فریش میں رکھ دیا تھا درائے کر لیا تھا اسی میں سے میں کچھ دھنیاں نکال کر آپ کو اسے فریش کرنا بتاؤں گی اسے ہم فریش کس طرح سے کر سکتے ہیں یہ میں نے ٹوگری کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں میں نے تھوڑا سا دھنیاں نکال آئے اور اسے اچھی طرح سے میں نے واش کر لیا ہے پہلے ہم نے اسے واش نہیں کیا تھا لیکن اب اسے جب ہم فریش کریں گے تو پہلے ہم اچھی طرح سے واش کر لیں گے اور جن بھی برطانوں میں آپ کو دھنیاں کو فریش کرنا ہے وہ برطان نکال کر اس میں یہ واش کیا ہوا دھنیاں رکھیں گے میں نے بھی چھوٹے چھوٹے سے یہ پورٹس لے لیا ہے اور تمام پورٹس میں میں دھنیاں رکھ دوں گی اور پھر اس میں ہم پانی ڈالیں گے لیکن یہ خیال رہے ہے پانی آپ وہی استعمال کریں گے جو پانی آپ پیتے ہیں یہ تمام دھنیاں میں نے اس میں ڈال دیا اب اس کے اوپر ہم پانی ڈال دیں گے اس میں ہم پانی ڈالیں گے اور پھر انہیں ہم فریش کر دیں گے تمام پورٹس میں میں نے پانی ڈال دیا تمام دھنیاں میں اور پھر انہیں فریش کرنے کے لئے رکھتی ہے آپ کے پاس جو بھی پورٹس ہیں چھوٹے بڑے آپ جس بھی طرح کے پورٹس لینا چاہیں اب لے سکتے ہیں کیونکہ پھر انہیں کی طرح سے نکالنا ہوگا یہ میں آپ کو بتاتی ہوں پہلے یہ فریش ہو جائیں میں نے کافی سارا دھنیا میں نے فریش کیا تھا بڑے بڑے میں نے پیالوں میں بھی کیا تھا اور بڑے تشلے میں بھی کیا تھا اب ایک میں نے برنی لے لیے اور اس برنی میں پہلے چار پانچ دہے ٹشو پیپر کی رکھیں گے اور پھر اس کے بعد اس برنی میں میں نے تمام دھنیاں ڈالا اور اس کے اوپر پھر ٹشو پیپر رکھ دیے آپ کسی بھی ایر ٹائٹ جار میں دھنیا پودی نہ رکھ سکتے ہیں لیکن مجھے اس طرح کی بڑنیاں زیادہ اچھی لگتی ہیں تو میں اسی میں ہی رکھتی ہوں اور ٹشو پیپر رکھنا کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بھی مویسٹر بنے تو ٹشو پیپر کی وجہ سے وہ جزب ہو جائے اور دھنیا پودی نہ خراب نہ ہو دھنیا اور پودی نہ دونوں میں نے اسی طرح سے ہی جار میں رکھا تھا اور پھر جار کو اچھی طرح سے بند کر کے فریج میں رکھ دیا یہ کافی عرصے تک بلکل فریش رہے گا چب بھی آپ نکالیں گے تو یہ فریش فریش رہے گا اور جو دھنیا ہم نے فریز کیا تھا اسے بھی دیکھیں اگر کسی بڑے برطن میں بنائے ہیں تو اسے ٹکڑے کر لیں گے جس طرح سے میں نے یہ کافی سارے اس کے پیس کر لیا اور انہیں ہم پولیتھین بیگ میں اچھی طرح سے بند کر کے اسے دوبارہ سے فریزر میں رکھ دیں گے یہ خراب نہیں ہوگا جب بھی ہم کوئی سالن وغیرہ بنائیں تو یہ ایک ٹکڑا نکال کر اور اس میں ڈال دیں گے تو دھنیا کی خوشبو بھی اس میں رہتی ہے اور یہ فریش بھی رہتا ہے تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی دھنیا پہدینہ میں نے سیف کرنا آپ کو بتایا ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اب نیکس ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ